نمشکال دوستوں دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں 1969 میں آئی چیتے اندر کی شاندار فلم وارش کے بارے میں بتائیں گے فلم وارش کی سٹوری اور فلم سے جڑی کئی روچک جانکاریاں یہ دی جاننا چاہتے ہیں چیتے اندر کی شاندار مووی کے بارے میں تو بنے رہی ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں دی گئی سبھی جانکاری انٹرنیٹ آدھارت جانکاری ہے جس کا 100% صحیح ہونے کا ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں فلم وارش ریلیز ہوئی تھی بارہ دسمبر 1979 کو فلم کے نرماتہ ہیں واسو مینن نردیشک رمنہ فلم میں مکھی پومی کا میں نظر آئے ہیں جیتے اندر ہیما مالیلی پریم چوپڑا محمود ڈیویڈ سندر کامینی کوشل نیتو سنگھ ماسٹر سچن آرونہ ایرانی فلم میں سنگی دیا ہے آرڈی پرمنہ بات کرتے ہیں سال 1999 کی فلموں کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں سال 1999 میں آرادنا جینے کی راہ ایک فول دو مالی اتفاہ وارش شکری دوست دو راستے پرنس جیسی فلم میں ریلیز ہوئی تھی راجش خنہ شرمیلا ٹیگور کی فلم آرادنا تین کروڑ بچاس لاکھ کی کمائی کے ساتھ نمبر ایک پر رہی فلم بلوک بسٹر ہٹوی نمبر دو پر رہی راجش خنہ ممتاج کی فلم دو راستے فلم نے کمائی کی تھی تین کروڑ پچیس لاکھ روپے کی فلم بلوک بسٹر رہی نمبر تین پر رہی سنجے خان سادنہ بلرہ سانی کی فلم ایک پھول دو مالی کمائی کی تھی دو کروڑ پچاس لاکھ روپے کی چیتے اندر کی فلم جینے کی راہ نمبر چھے پر جگری دوست نمبر نو پر رہی جبکہ وارش ایک کروڑ پچیس لاکھ کی کمائی کے ساتھ ہٹ ہوئی تھی اور نمبر کیارہ پر رہی تھی آئیے بات کرتے ہیں فلم وارش کی سٹوری کے بارے میں فلم وارش کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک سماج بادی یوہ راج کمار ماسٹر سجن سے جس کے پتا اس راج کمار کے جن دن کے احسر پر اس کے گریب دوستوں کو کھانے کی ٹیبل پر سے یہ کر کر کھانا کھانے سے روک دیتے ہیں کیوں انہیں ایک راج کمار کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا عدی کار نہیں ہے اپنے پتا کی سوچ سے دکھی ہو کر راج کمار چھوٹی عمر میں ہی راج مہل کے تھاڑ بار چھوڑ کر گھر سے بھاگ نکلتے ہیں بیس سال بعد راجہ صاحب کی مرتی ہو جاتی ہے اور راج مہل کو وارش کی جرورت محسوس ہوتی ہے راج مہل کے دیوان ڈیویڈ تدھا انی ادھکاری جن میں کومیڈین سندر اور منورما بھی شامل ہیں اصلی راج کمار کی تلاش میں جھٹ جاتے ہیں جتیندر پریم چوپڑا اور محمود راج کمار ہونے کا دعویٰ پیش کر راج مہل کے سبھی ادھکاریوں کے لیے اسمن جس کی استیتی پیدا کر دیتے ہیں کیونکہ راج کمار کی نشانیوں اور راج کمار کے بارے میں جو ثبوت چاہیے ہوتے ہیں وہ تینوں کے پاس ہی اپلپ دوتے ہیں راج مہل کے لیے اصلی وارش پریم چوپڑا جتیندر اور محمود میں سے کسے چنا جاتا ہے یا اصلی راج کمار کوئی اور ہے جیدی اصلی راج کمار کوئی اور ہے تو ان تینوں کا اصلی راج کمار کے لیے دعویٰ کرنے کا مکھے ادھش کیا ہے یہ تو آپ کو فلم دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا ہیما مالینی فلم میں ڈیویڈ یعنی دیوان صاحب کی بیٹی کی بھومی کام ہے جو راجہ صاحب کی چھوٹی بیٹی بال کلاکار کے روپ میں نیتو سنگھ کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے راجہ صاحب دوارہ مرنے سے پہلے گوشنا کی گئی تھی کہ راج کمار کی شادی دیوان صاحب کی بیٹی یعنی ہیما مالینی سے ہوگی کیا ہیما مالینی کی شادی راج کمار سے ہو پاتی ہے یا اور کسی سے جاننے کے لئے آپ کو فلم بارش دیکھنے ہوگی کل ملا کر فلم بارش ایکشن کومیڈی ڈراما فلم ہے جس میں جی تیندر نے مکھے ابھی نیتہ کے روپ میں اور ہیما مالینی نے مکھے ابھی نیتری کے روپ میں اپنی اپنی بھومی کاؤں کے ساتھ میایے کیا ہے پریم چوپڑا اپنے چر پریچیت انداز میں ویلین کی بھومی کاؤں میں گرگر کی طرح رنگ بدلتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں محمود نے فلم میں دو بھومی کاؤں انبھائیے جس میں پہلی بھومی کاؤں میں سی بی آئی انسپیکٹر کے رول میں بھیج بدل کر اصلی راج مار کا دعویٰ کرنے راج محل پہنچتے ہیں محمود نے اپنے چوپیلے انداز میں درشکوں کو ہسانے کی کوشش کیے دوسرے رول میں وہ خود کی ماں بنے ہیں اس بھومی کاؤں کی شاید فلم میں کوئی جرورت نہیں تھی اور اس بھومی کاؤں میں محمود درشکوں کو پرباوید بھی نہیں کر سکیں سندر نے سلو موشن میں بولنے کے انداز سے درشکوں کا منورنجن کیا ہے فلم وارش کو پانچ پوائنٹ نو آئی ایم ڈی بی ریٹنگ میں لی ہوئی ہے بات کرتے ہیں سال انیس سو انتر کی فلموں کو انیس سو ستر کے ستر میں فلم پیر آوارز سماروں کے بارے میں سال انیس سو انتر وہ سال تھا جب راجش کھنہ کو ہندی سینما کا پہلا سپر اشتار بنانے والی فلم آرادنا ریلیج ہوئی تھی یہ بات سبھی جانتے ہیں اس فلم نے راجش کھنہ کو رات و رات سپر اشتار بنا دیا تھا سال انیس سو ستر کے فلم پیر سماروں میں فلم آرادنا کو نو نومینیشنز ملے تھے جی تینجر کی فلم جینے کی راہ کو چھے نومینیشنز ملے تھے بیسٹ فلم کا فلم پیر آوار دیا گیا تھا فلم آرادنا کو اس کے علاوہ فلم وارش کے لیے محمود کو بیسٹ کومیڈین کی فلم پیر آوار سے نوازا گیا تھا بات کرتے ہیں فلم وارش سے جڑے اننون فیکس کے بارے میں جیتیندر اور ہیمہ مالینی کی جوڑی نے لگ بگ بیس فلموں میں ساتھ ساتھ کام کیا فلم وارش اس جوڑی کی پہلی فلم تھی اس جوڑی کی یہ فلم ہٹ ہوئی تھی ہیمہ مالینی نے وولی وڈ میں راج کپور کے ساتھ 1968 مائی فلم سپنوں کا سوداگر سے ڈیبیو کیا تھا فلم وارش ہیمہ مالینی کے کیریئر کی دوسری فلم تھی فلم وارش میں نیتو سنگھ بال کلاکار کے روپ میں نظر آئی اور نیتو سنگھ نے بال کلاکار کی پروپ میں فلم میں شاندار ابھی نہیں کیا سچن پلگاؤں کر بھی فلم میں بال کلاکار کے روپ میں نظر آئے ہیں 1968 مائی جیتیند کی فلم اولاد میں محمود اور عرونہ ہیرانی کی جوڑی کو پسند کیا گیا تھا فلم اولاد کے بعد اس جوڑی کو 1979 میں فلم وارش میں بھی درشکوں کی سرہاں نام لی اس کے بعد دیا جوڑی جیتیند کی 1970 مائی فلم جواب اور ہم جولی میں بھی نظر آئی اس جوڑی کی کومیڈی کو درشکوں نے ان فلموں میں بھی پسند کیا فلم میں ایک شاندار پیروڈی ساؤں گے جسے لکھا تھا راجیندر کرش نے گیت کے بول ہیں چاہے کوئی مجھے پھوٹ کہے یہ گانا شمی کپور اور سائرہ بانو کی سپر اٹھ فلم جنگلی کے گیر چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے پر آدھاری تھے اس پیروڈی ساؤں گو شمی کپوری فلم جنگلی برہمچاری اور این ایونگ ان پیریس کے گانوں کو مکس کر پیروڈی کے روپ میں پیش کیا گیا ہے جو ایک شاندار گیر بنا دوستوں فلم وارش ریمیک ہے انیس سو سٹھ سٹھ میں آئی تمیل فلم نان کا جس میں مکھے بھومی کامے تھے ربی چندرن اور جی لالیتا یہ وہی جی لالیتا ہے جنہوں نے تمیل ابھی نیتری کے روپ میں اپنی پہچان بنائی بعد میں جی لالیتا تمیل نادو کی سکری راجنیتی میں امہ کے نام سے پرسید دوئی اور چودہ برشوں تک تمیل نادو کی مکھے بنتی رہی جی لالیتا نے ہندی سینما میں دھرمیندر کے ساتھ فلم اجت میں کام کیا تھا ہندی سینما میں جی لالیتا کی یہ ایک ماتر فلم تھی اس فلم کا جی لالیتا پر فلم آیا گیا گیر جاگی بدن میں جوالہ پیا تو نے کیا کر ڈالا جبردست فیمس ہوا تھا دوستوں یدی آپ نے فلم وارث دیکھئے تو اس فلم میں سب سے زیادہ کس کیریکٹر سے آپ پرمہ بیت ہوئے کس ابھی نیتہ ابھی نیترکہ ابھی نیترکہ ابھی نیترکہ ابھی نیترکہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا محمود اور سندر کی کومیڈی میں سے کسی کومیڈی آپ کو زیادہ اچھی لگی سال انیس سو انتر میں ریلیچ ہوئی کونسی فلم آپ کی پسندیدہ فلموں میں کمنٹ کر چرور بتائیں جید ہی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں جید ہی اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو پریس کر آل پر کلک کریں تاکہ ہماری آنوالی ویڈیوز کی نوٹیپکیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوار